مولا یا صلی وسلم دائی من نابادا علا حبی بی کا خیری خلقی کلیمی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے اپنی چینل الجابر باریک پر تبا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ملکر زبیدہ و اللہ کی زیارت کے بارے میں بتائیں گے اس سے پہلے چھوٹی سی ترخواست ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹے کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے شکریہ ملکہ زبیدہ کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے زبیدہ خاتون ایک بہت ہی نیک ملکہ تھی اس نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق خدا کو بہت فائدہ پہنچایا تھا اپنی وفات کے بعد وہ کسی کو خواب میں نظر آئیں اس نے پوچھا کہ زبیدہ خاتون آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا زبیدہ خاتون نے جواب دیا اللہ رب العزت نے بخشش فرما دی خواب دیکھنے والے نے کہا آپ نے نہر زبیدہ بنوا کر مخلوق کو پیدا پہنچایا تھا آپ کی بخشش تو ہونی ہی تھی تو زبیدہ خاتون نے کہا نہیں نہیں جب نہر زبیدہ والا عمل پیش ہوا تو پروردگار عالم نے فرمایا یہ کام تو تو نے خزانے کے پیسوں سے کروایا اگر خزانہ نہ ہوتا تو نہر بھی نہ بنتی مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لئے کیا عمل کیا زبیدہ نے کہا میں تو گھبرا گئی کہ اب کیا بنے گا مگر اللہ رب العزت نے مجھ پر مہربانی فرمائی مجھے کہا گیا کہ تمہارا ایک عمل ہمیں پسند آ گیا ایک مرتبہ تم بھوک کی حالت میں جسر خان پر بیٹھی کھانا کھا رہی تھی کہ اتنے میں اللہ اکبر کے الفاظ سے ازان کی آواز سنائی دی تمہارے ہاتھ میں لکمہ تھا اور سر سے دوبٹہ سرکا ہوا تھا تم نے لکمے کو واپس رکھا پہلے دوبٹے کو ٹھیک کیا اور پھر لکمہ کھایا تم نے لکمہ کھانے میں تاخیر میرے نام کے عدد کی وجہ سے کی چلو ہم نے تمہاری مغفرت فرما دی سبحان اللہ اللہ کی رحمت ہمیں بخشنے کے لئے بہانے ڈھونٹی ہے ہمیں بھی اللہ کے نام کی عزت کرنی چاہئے اعترام اور عدد کرنا چاہئے ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں سے بھی یہی درخواست ہے کہ جب بھی اللہ کا نام لیا جائے جب بھی آزان شروع ہو اپنے سروں کو دوبٹے سے دھاپ لیا کریں ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمارے اس عمل سے ہی ہمیں بخشنے بخشنے آمین آمین سکتا ہے سکتا ہے بیکن خیری مجھے